خواتین کے ساتھ حراسگی کے جو کیسز ہیں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ خواتین آگے نہیں آتی ہوا کچھ یوں ہے کہ انڈیا کی رولنگ پارٹی نے اپنا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کیا ہے ایک پریزیڈنٹ بنانے کے لیے اپنا ایک ومن کو سیلیکٹ کیا انہوں نے یہ کون ہے صرف خاتون نہیں ہے بلکہ وہ ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھنے والی ایک فارمر ٹیچر ہے یہ ایک کمنڈیبل بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون کا پریزیڈنٹ بننا اور ایک ایسے ایریا کی ایسے علاقے کی خاتون کا کہ جو قبائلی علاقہ ہو جہاں سے خواتین کا اوپر اٹھنا آنا کام کرنا مشکل ہو وہاں کی خاتون کو منتخب کر کے اپنا صدر بنانا کمال کی بات ہے اچھا اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بتایا دیتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ نیوز تو سنی ہوگی کہ بی جے پی نے دروپتی مرمو جی کو سپورٹ کیا ہے بھارت کا نیا پریسیڈنٹ پت کے امیدوار کے لیے اور یہ کنفرم بھی ہے کہ اب وہ بھارت کی نئی راست پتی ہوں گی اس کو لے کر پاکستان سے ریاکشن آیا ہے حالانکہ پاکستان نے اس کو کمپیر کیا ہے اپنے جو کبائلی ایریا ہے ان سے کمپیر کیا ہے میری رائے یہ ہے کہ اگر میں نیوز میں یہ ہیڈلائنز پڑھتا ہوں کہ بھارت کی پہلی آدیواسی مہیلہ ہوں گی یہ تو چلیے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے آدیواسی مہیلہوں کے لیے آدیواسی کمیونٹی کے لیے اچھی بات ہے کہ اگر وہ یہ پڑھیں گے تو انسپائر ہوں گے کہ ہم بھی بھارت کی راشت پتی بن سکتے اگر ایسا بولا جائے کہ آدیواسی بار بار آدیواسی کو زیادہ مطلب فوکل پوائنٹ بنایا جائے اس کمپیر ٹو اس مہیلہ کی یوگتہ کو آپ کو کہہ لگتا ہے اس ٹوپک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں لاشٹ میں اپنی رائے جرور دیجے گا اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں بات پلیز شنال کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ اس میں خواتین کے حقوق بھی دیکھے جاتے ہیں اس میں ماحولیات بھی دیکھا جاتا ہے تو خواتین کے حقوق کے بارے میں تو ہمارے جو فارمر پرائم نیسٹر ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں کہ وہ ہم دیکھتے رہے ہیں اور پھر حالات بھی کچھ اچھے نہیں رہے ہیں اور دوسری بھی جو میں نے آپ کو بتائی ماحولیات اور پھر بچوں کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق یہ سب اب باہر سے بھی ایک خبر شامل کرتے ہیں بھارت کی ایک خبر بہت اہم ہے ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے ان کے لیے بھی ہے لیکن ہمارے لیے بھی ہے کیوں یہ میں آپ کو بتاؤں گی ہوا کچھ یوں ہے کہ انڈیا کی رولنگ پارٹی نے اپنا پریزیڈنٹ بنانے کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کیا ہے ایک پریزیڈنٹ بنانے کے لیے اپنا ایک ومن کو سیلیکٹ کیا انہوں نے یہ کون ہے صرف خاتون نہیں ہے بلکہ وہ ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھنے والی ایک فارمر ٹیچر ہے یہ ایک کمنڈیبل بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون کا پریزیڈنٹ بننا اور ایک ایسے ایریا کی ایسے علاقے کی خاتون کا جو قبائلی علاقہ ہو جہاں سے خواتین کا اوپر اٹھنا آنا کام کرنا مشکل ہو وہاں کی خاتون کو منتخب کر کے اپنا صدر بنانا کمال کی بات ہے اچھا اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بتایا دیتی ہوں بی جے پی نے سابق ٹیچر اور قبائلی خاتون رہنما کو بھارتی صدر کا امیدبار نامزد کر دیا ہے یہ کہنا ہے میڈیا کا اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق انڈیا کے پرائم مینسٹر نریندر مودی نے قبائلی خاتون سیاستدان جو کہ ٹرائبل ایریا کی پولیٹیشن ہے دروپدی مرمو کو انڈیا پریزیڈنٹ کے طور پر نومینٹ کیا ہے یعنی کہ آئندہ پریزیڈنٹ ان کو بنایا جائے سکسٹی فور ایئرز ان کی ایج ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا تعلق سٹیٹ اور عیصہ سے ہے اور وہ کئی ڈیکیٹ سے رولنگ پارٹی کا حصہ ہیں جبکہ وہ ایک مرتبہ سٹیٹ گورنر بھی رہ چکی ہیں اپنے ڈیوٹیز انجام دے چکی ہیں یعنی ان کو گورنر بھی بنایا جا چکا ہے یہ بھی اچھی بات ہے اچھا وہ ایک سابق ٹیچر ہے پڑھاتی رہیے کرسے تک ٹیچر کے طور پر اپنے فرائز انجام دیتی رہی ہیں اور اگر وہ انڈیا کی پریزیڈنٹ واقعی منتخب ہو گئی تو وہ پہلی قبائلی خاتون ہوں گی ٹرائبل ایریا سے وہ فرسٹ وومن ہوں گی جو اس ڈیزگنیشن پر آئیں گی اور اس اسلے میں جو انڈیا پرائم منسٹر پی اے مودی انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کافی یہ سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے ان کے مطالق جو بات کی ان کا کہنا تھا کہ she has rich administrative experience اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ I am confident she will be a great president of our nation تو دیکھیں یہ جو میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کے لیے خبر اہم کیوں ہے پاکستان کے لیے خبر اہم اس لیے ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ جب بھی بنتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایک تو یہ کہ وہ بنائے گئے ہیں لیکن کس بنا پر بنائے گئے ہیں مطلب ان کا کرائیٹیریہ کیا ہے ان کی strengths کیا ہیں اب نہ تو ان کی strengths کا پتہ چلتا ہے نا کرائیٹیریہ کا پتہ چلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اس پارٹی کے وہ بڑے قریبی تھے اچھا انہوں نے جو ہے وہ کہیں پر کسی کے ساتھ بڑا اچھا کام کیا تھا اس پارٹی میں کسی کے بڑے favorite تھے کسی کو یہ فائدے پہنچا دیئے تھے مولک کے لیے انہوں نے کیا کیا یا ان کی یعنی یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی personal capabilities بھی تو ہوتی ہیں abilities بھی تو ہوتی ہیں آپ نے کیا کیا ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں مثلا کرشنا کماری پیپلز پارٹی کی جو ہیں ان کو جب لیا گیا سیاست میں اور پارلیمنٹ میں وہ اوپر آئیں اور وہ تھرکے area کی ہیں تھرکے علاقے کی تو بڑی تعریف ہوئی اور ہم نے بھی کہا بڑی کمال بات کی ہے بہت اچھا کی ہے لیکن صرف ایک خاتون آگے آپ کہیں نہیں اور پھر ایک ذرا high level کے designation پر بھی آپ لائیے نا تو آپ ذرا اب کوئی اپنے ایسے area کی خاتون ان کو کیا ہم نہیں بنا سکتے اس مرتبہ شکاہ في علاقے کے لائے موسیقی 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 موسیقی